بیڈروم تک ڈرون کیسے پہنچا؟ کیا یہ حملہ حزباللہ نے کیا؟ یاہو اور فوج کی چولیں کیوں ہل گئیں؟ کیا جوابی حملہ تیار ہے؟ اہم خبر سامنے آ گئی اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو کے گھر پر ہوئے حملے کی تصدیق ہو گئی بلاکر اسرائیلی فوج نے گھٹنے ٹیکتے ہوئے خبر شائع کرنے کی اجازت دے دی اسرائیلی میڈیا نے بھی اپنی فوج کی نکامی کا پورا ہاتھ سنایا میڈیا کے مطابق ڈرون سے اسرائیل کے شہر کیسریہ میں واقعے نیتن یاہو کی رہائشگاہ کو نقصان پہنچا بیڈروم کی کھرکی کے شیشے ترک گئے تاہم مخصوص حفاظتی شیشے کی وجہ سے ڈرون اندر داخل نہ ہو سکا اسرائیلی میڈیا کی جانب سے جاری تصویر میں نیتن یاہو کے گھر کا متاثرہ حصہ دکھایا گیا ہے یہاں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ نیتن یاہو حملے کے وقت گھر پر موجود ہی نہیں تھے دوسرے جانب لبنان کی مضاہمتی تنظیم حزباللہ کی جانب سے اسرائیلی وزیرعظم نیتن یاہو کی ذاتی رہائشگاہ پر ڈرون حملے کی ذمہ داری قبول کی گئی ڈرون حملے کے بعد ایک بیان میں نیتن یاہو نے اس کاروائی کو اپنے قتل کی کوشش کرادیا اور کہا کہ ایرانی ایجنٹوں نے سنگین گلتی کی ہے یہ حملہ انہیں جنگ روکنے پر مجبور نہیں کر سکتا سینئر صافی سلیم بخاری نے اپنے تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی وزیرعظم کی رہائشگاہ پر حملے سے نیتن یاہو اور فوج کی چولیں ہل چکی ہیں ابھی ایران براہ راز جنگ میں شامل نہیں ہوا یحیع شہید کے بیانات سنے تو پتا چلتا ہے کہ وہ شہادت کے پیاسے تھے انہوں نے یحیع سوار کو خرکی سے نشانہ بنایا تھا حزبولہ نے نیتن یاہو کی خرکی پر حملہ کر کے انہیں پریشان کر دیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیلی ایران پر حملے کی گدر بھبکیاں دے رہے ہیں جس نے حملہ کرنا ہوتا ہے وہ بتاتا نہیں حملہ کر دیتا ہے جیسا ایران نے حال میں ہی کیا